موسیقی سورگ سمن کے سبی شوتاؤں کو اس پراتہ کالین کا رکرم میں نمشکار ہمارا سو بھاگیاں پھر سے ایک دوسرے سے مل رہے ہیں آج کا ٹاپک ہے آلس اور اس کا پرنام جب میں آلس کے وشہ میں بات کرتا ہوں تو مجھے کچھ بات دھیان آتی ہے ہم سوچتے کہ کچھ باتیں ہمیں ابھی کرنی ہیں ہم کریں گے اور پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو سوچتے سوچتے میں آج کروں گا کل کروں گا لیکن سمیں گزر جاتا ہے کبھی کبھی ہمارا کام لنگر ہو جاتا ہے کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو کام ہمارا دو منٹ میں ہونا چاہیے لیکن اس کے پیچھے کئی دن لگ جاتے ہیں کیونکہ ہم نے اس دو منٹ کے اس پروگرام کو اس سمیں میں نہیں کیا مجھے ایک بچپن کی کہانی یاد آتی ہے میری ماں نے مجھے بتائی ایک امیر پتا کا آلسی بیٹا تھا پتا جی نے اسے کہا بیٹا اب تمہاری عمر بڑی ہو گئی ہے اب کچھ کمانا سیکھو بچہ کامانے کے لیے نکلا شام کو ایک روپے کا سکھا اسے میں بہت ویلیو تھی لے کر کے آیا پتا جی نے کہا جاؤ اس کو کومے میں ڈال دو وہ گیا اس نے کومے میں ڈال دیا اگلے دن پھر اس کو پتا جی نے اٹھایا پتا جی نے اس کو بھیجا شام کو آیا پھر سے ایک روپے لے کر کے آیا پتا جی نے کہا جاؤ اس کو کومے میں ڈالو بچہ آگیا کاری تھا اس نے دوسرے دن بھی پتا جی کی آگیا کا پیلن کیا سکے کو کمیر میں ڈال دیا تیسرے دن پتا جی نے پھر اٹھایا اب اس کو دی میدھی میں آدھت پڑھ دے لگی تھی شام کو آیا پسینہ نکل رہا تھا اس کے ہاتھ میں پچاس پیسے تھی ایک روپے کا آدھا پتا جی نے کہا جاؤ اس کو کمیر میں ڈال دو بچہ گصہ ہو گیا بچے نے بولا پتا جی آپ کیا کہنے ہیں میں نے سارا دن اتنی محنت کری آپ دیکھیں میں کتنا پسینہ آیا اور میں کتنا پریشان ہو گیا اور آپ کہہ رہے ہیں جاؤ اور اس کو کمیر میں ڈال دو یہ میری محنت کی کمائی ہے پتا جی نے کہا بیٹا تُو نے صحیح کہا یہ تیری پریشنہ کی کمائی ہے یہ پہلے دو دن میں نے کہا جاؤ کمیر میں ڈال دو تُو گیا اور کمیر میں ڈال دیا کیونکہ وہ تیری کمائی نہیں تھی تُو گھر سے لے گیا پیسے شام کو تُو نے مجھے لگر کی بتائی میرے ہی پیسے مجھے بتائی لیکن آج تُو محنت کرنا سیکھ گیا پریوں پرمشک کا وچن جو بتاتا ہے وہ نیتی وچن میں لکھا ہے آلسی اپنا ہاتھ تھالی میں ڈالتا ہے پرنطو اپنا پرنطو اپنے موہ تک کور نہیں اٹھاتا کبھی کبھی ہمارا پریاست ایسا یہ ہوتا ہے ہم آلس کرتے ہیں سمیں گزار دیتے ہیں ایشوار کا وچن میں شکشہ دینا چاہتا ہے کہ ہمیں آلسی نہیں ہونا ہے پرمشک کو منوشے نے پریشرم ہی بنایا اور اس کا یہ بھی آگیا ہے کہ منوشے کو جوانی میں شرم کرنا چاہیے ایک سمیں میں ایسا آئے گا وہ پریشرم نہیں کر پائے گا کیونکہ اس کی جب اومر ہو جاتی ہے یہ شکشہ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ ہمیں آلس کے پرتی اپنے جیون میں سچیت ہونا ہے ہمیں جو کام کرنا ہے اس کو ہونے دیں اسی سمیں میں کریں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اس سمیں کو آگے لے جائیں گے شاید اس سمیں دوبارہ ملے نہ ملے ہمارا کام ادھورہ رہ جائے گا پریوں آلس میں ہمیں کچھ باتیں ترند ملتی ہیں پرینام اچھا نہیں ہوتا ہمیں پریشرم سے کچھ باتیں بڑی محنت سے ملتی ہیں لیکن اس کا پرینام سکت ہوتا ہے ایشو کا وچن کیا بتانا چاہتا ہے نیتی وچن کے پندرویں ادھہائی میں لکھا ہے کہ آلس سے بھاری نیند آ جاتی ہے نیتی وچن انیسوہ آدھہائی پندر ویپد میں آلس سے بھاری نیند آ جاتی ہے اور جو پرانی ڈلائی سے کام کرتا ہے وہ بھوکا ہی رہتا ہے شکشہ کیا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنی جیون میں آلس کو حاوی ہونے نہ دیں ایسا سمیں آئے گا شہدہ موسکاری کو نہیں کر پائیں گے یا شہد ہمیں دوبارہ افسر نہیں پرابت ہوگا شکشہ کیا ہے یہاں پر کہ وہ جوان دو دن گیا پتا جی نے کہا اس نے آگیا کا پالن کیا لیکن تیسے دن اس نے آگیا کا پالن کیوں نہیں کیا کیونکہ اب وہ پریشم کرنا سیکھ گیا تھا میرے اور آپ کی کوئی ایشور کا وچن یہی بتانا چاہتا ہے ہم اپنے پریشم کو کریں پریشم کا پتیفل میٹھا ہوتا ہے اور اس کے دوارہ ہمیں اپنے جیون کے ذمہ داری کو اٹھانا بھی آتا ہے پریوے مطروں ہم لوگ یہاں سے بائیبل کی تین مکھے شکشہیں دیکھتے ہیں میں نے جو آپ کے سامنے ادھیائے پڑا وہ پویتر بائیبل سے نیتی وچن کے 19 اے ادھیائے کے پندرما پد اور اس کا چوبیسما پد یہاں پر ہمیں تین شکشہیں ملتی ہیں پہلی بات پرمیشور نے منشے کو اپنی سامانتہ میں بنایا پرمیشور سویم پریشم ہی ہے پرمیشور نے پوری سریسٹی کو رچا ہم اس کے پریشم کو دیکھتے ہیں اس نے جو چیز بنائی سندر بنائی پریشم پرمیشور کا سبھاؤ ہے اور پرمیشور نے جو بھی پریشم کیا اس کو سندر سوروپتہ پردان کری پویتر شاستر کے پہلی پستک اتپتی میں اس کا ورنن ہے کہ پرمیشور نے منشے کو اپنی سامانتہ میں اپنی سوروپ میں بنایا اس نے اپنی آتما منشے کے اندر دی دوسری چیز اس نے پرمیشور نے منشے کو یا پیکشا کری کہ وہ بھی اس کے انسار پریشم کری پرمیشور نے منشے کو پریشم ہی بنایا ہے پریشم ہی اس لیے کہ پرمیشور کی بنائی ہوئی سریسٹی کو ہمیں اچھے پیکار سے اپنے پریشم کے دوارہ ہمیں اپنی محنت کے دوارہ ہمیں اپنی لگن کے دوارہ اس کی کیئر کرنی ہے کیونکہ یہ پرمیشور کی سریسٹی اور پرمیشور ہماری سمانتہ ہمارا سوروپ ہے تیسری چیز اگر ہم اس کام کو سمیہ پر نہیں کریں گے سمیہ دوبارہ نہیں آئے گا اس لیے سمیہ پر رہتے ہوئے ہر کارے کو کرنا اچھیت ہوتا ہے کیونکہ سمیہ پر کارے کیے گئے کارے کے پرمشے کے وچن میں لکھا ہے سمیہ پر کیا گیا کارے سونے کے ٹوکری میں چاندی کے سیب کی طرح ہوتا ہے یہ ہمارا پریشن ہے تو مطروں یہ شکشہ میرے کو آپ کو ہم بھی اپنے پریشن میں لگے رہے ہیں تو تین باتوں کو ضرور یاد رکھے گا پرمشو اور پریشن ہی ہیں اس نے جو چیز بنائی اچھی بنائی دوسری چیز اس نے منشے کو اپنے سامانتہ اپنے سوروپ میں بنایا اس لیے منشے کو بھی جو پرمشو کی سرسرسٹی ہے پریشن کرتے رہنا چاہیے پریشن سے بھی نہیں پوننا چاہیے تیسری چیز ہم جو بھی پریشن کریں سمیہ پر اپنے پریشن کو کریں ایسا سمیہ آئے گا جب ہم پریشن نہیں کر پائیں گے ہمارا شریر دربل ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے ہم بوجھ اٹھانے کے یوگے نہ رہیں اور کیا پتا ہے ہمیں دوبارہ افسر ملے یا نہ ملے اس لیے آخر میں ان باتوں کو میں پھر سے آپ کے سمکش پڑنا چاہوں گا پویتر شاستر کے نیتی وچن اس کے 19 ادھیایے میں پندربے پد میں لکھائیں آلس سے بھاری نیند آ جاتی ہے پر جو پرانے گلائی سے کام کرتا ہے وہ بھوکا ہی رہ جاتا ہے اور اس کے 24 اپد میں آلسی اپنا ہاتھ تھالی میں ڈالتا ہے پرنتو اپنے موہ تک گور نہیں اٹھاتا پرمیشور کریں کہ ہم بھی اپنے جیون میں پریشن ہی بنے رہیں اور پرمیشور کی سمانتہ اور سروح کو اپنے جیون سے پرگٹ کرتے رہیں نہ کیول یہ کہ ہم اپنے جیون میں رکھیں بلکہ ہم اپنے جیون میں اس کو لاغو کریں تاکہ ہمارا ادھارن ہم دوسروں کو دیں ویشہ اس طور سے آج کل کے سامنے میں جبکہ جوانوں کو اس چیز کی اپنی شکشہ کی آبوشکتہ ہے جب ہم اپنے جیون سے اس ادھارن کو دیں گے تو ہمارا جیون بھی ان کے لیے آشش کا کارن ہوگا نہ کی وہ پریشن کرنا سیکھیں گے بلکہ ان کو ہی لگے گا پریشن کا پھل ہمیشہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ یہ پرمیشو کے بچن میں دکھا ہوا ہے تو یہ آج کی شکشہ ہے آلس اور اس کے پرنام آلس نہ کریں سمیں پر ہر کاری کو کرتے رہیں اور پرمیشو کریں کہ ہمارا یہ پرتیفل اس میں بنا رہے آپ سب کو میں دنیوا دیتا ہوں کہ آپ مارے ساتھ میں جڑے اس سورک سمن پروگرام کے لیے ہمیں پریوار کے روپ میں آتے ہیں یہ ہمارے ایک سو بھاگی کی بات ہے اس پرکار سے مسیح شکشاؤں کو اپنے جیون میں پراغت کرتے ہیں آئیے ہم پراغتنا کریں گے ربو پرمیشو آپ کے نام دھنیوا دیتے ہیں آپ کا وچن ہمیں سندر شکشائے دیتا ہے آپ کے وچن میں انیک ہمارے نیتک شکشائے آپ سے پراغتنا کرتے ہیں یہ وچن ہمارے آشش کا کارنی بنے پربو اپنے سمیں کو مارکی دینا چاہتے ہیں اب ہمارے پرمیشو پیتا کا پریم اس کے پتر میں ادھار کرتا ہے پربو خریس کارنب انکرہ پویت آتما کی سنگتی اور سہبا کتا ہمیں سہریک کے ساتھ موسیقی